ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کو ان پر کیس ایف آئی آر ہوا کیس رجسٹرڈ ہوا تو بھارت میں جو پچیس تیس قرار مسلمان تھے ٹوٹل ان کو کیا کرنا تھا ان کو پروٹیس کرنا تھا ان کو احتجاج کرنا تھا اور ہم کر سکتے احتجاج ہم کر سکتے to assemble with the peaceful without arms it's your fundamental rights بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا ہے without arms to assemble with the peaceful without arms بنا ہتیار کے بنا تیر بھالے کے سڑکوں پہ اتر جانا سرکار کے خلاف احتجاج کرنا آپ کر سکتے پروٹیس کر سکتے بول سکتے کوئی منع نہیں کر سکتا پچیس تیس قرار مسلمان اگر میدان میں آتے پروٹیس کرتے تو کیا ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر کیس اف آئی آر ہوتا ان کے چینل بند ہوتے ان کی سکول بند ہوتے ان کے مدرسے بند ہوتے لیکن نہیں پتا کس نے سپورٹ کیا مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ایک تنظیم میں نام نہیں لوں گا جس دن یہ خبر شائع ہوئی اس دن بھارت کے ان مسلمان طبقوں نے لڈو باتے لڈو پیڑے یہ لو کیوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اب جیل جائیں گے ہرے بھائی ڈاکٹر زاکر نائک he is a very ancien and he is a very powerful muslim آئیس آف اسلام is caller of اسلام and he proved against all religious thinking is the best اسلام is the best religion to the world دنیا کے اندر ثابت کیا اسلام کو عقل کی نظر میں نقل کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے وعدات کے ذریعے سے گیتہ کے ذریعے سے بائبل کے ذریعے سے رامائن کے ذریعے سے مہا بھارت کے ذریعے سے کیا ثابت کیا کہ اسلام is the best religion to the world یہ ثابت کیا لیکن ہم مسلمان ایک طبقہ ایسا تھا کہ خوشی منایا اور اسی طبقے کی زدکی وجہ سے اسی کے آویدن کی وجہ سے اسی کی کہنے کی وجہ سے تب جا کر ڈاکٹر صاحب کے اوپر کا روائی کی گئی بم پھٹتا ہے کہاں بنگلہ دیش میں اور نام آتا ہے کن کا ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب اپنے عادت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اتنے اونچے مقام پر فائز تھے کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اللہ نے کیا نہیں دی تھی طاقت دی تھی شہرت دی تھی اللہ عزت دی تھی اللہ علم دیا ہے اللہ نے ان کو لیکن اگر آپ میں سے کوئی آدمی ان سے ملاقات کے لئے اگر اپوائنمنٹ لے کر پہنچ جائے تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر ان کے سامنے میں کبھی بھی بیٹھتے نہیں تھے کبھی چائل آ رہے ہیں کبھی خجور لاکہ دے رہے ہیں کبھی خیریت پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے اعلیٰ میار اور مقام پر فائز ہونے والا انسان ان کے نوکر ہونے چاہیے لیکن نہیں جس طریقے سے محمد الرسول اللہ اپنا کام خود کرتے تھے ڈاکٹر صاحب بھی خود کرتے تھے میرے بھائیو لیکن نقصان پہنچا انہی کی وجہ سے ہم مسلم قوم کی وجہ سے میر جعفر نے نقصان پہنچایا نواب سراج الدولہ کو اور ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچایا میر صادق نے اپنوں نے ہی اپنوں سے ہی یہ قوم کو ہمیشہ سے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے ہمیشہ سے بدنام کرتے میں یہ واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں واقعہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بتاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ محمد رحمت اللِّلْعَالَمِينَ ہے کیا مسلمانوں پر رحمت ہے محمد یا ہندووں پر بھی تو وہ جو رائٹر صاحب تھے اظہار الحق صاحب وہ جواب نہیں دے پائے انہوں نے کہا کہ غیر مسلم پر محمد الرسول اللہ کیسے رحمت بن کر آئے غیروں کے لئے تو انہوں نے کہا اس عورت نے کہا کہ آپ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رحمت اللِّلعَالَمِينَ بنا کر بھیجے گئے تو کہاں کیسے کہاں نبی ہمارے اور رحمت آپ کے لئے آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ رحمت ہے رحمت مطلب ان کی ذات ان کی شخصیت نہیں بلکہ وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں جو جو آدمی ان کی شریعت پر ان کے فرمان پر عمل کرے گا وہ سکون کی زندگی پائے گا کیسے مثال دیکھ کر سمجھایا بلہ ذرا مثال دیکھ کر سمجھائیے سمجھایا کہاں کہ آپ بھارت کے لوگوں کی نوکری امریکہ میں لگ جاتی تو کیا کہتے کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں نوکری کر رہا ہے کیوں امریکہ کے اندر میں دولت ہے امریکہ کتنا دن پہلے بنا پانچ سو سال پہلے اس سے پہلے امریکہ کا وجود نہیں تھا پانچ سو سال پہلے دس ہزار سال پہلے اس سے بھی پہلے بھارت کا وجود تھا لیکن یہاں پر تنگ دستی کہاں پر پہنچا دی گئی امریکہ پانچ سو سال پہلے بنا تو آج سپر پاور طاقت بن گیا انہوں نے کہا کہ پتا ہے کیوں امریکہ سپر پاور طاقت بنا کیونکہ وہاں پر لوگ کس پر عمل کرتے آپ کے نبی نے کہا کہ لوگوں جھوٹ مت بولو اس سنت پر آپ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو ہم امریکن لوگ عمل کرتے ہیں امریکہ کا کوئی بھی آدمی ہو غریب ہو کے مالدار ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو جھوٹ نہیں بولتا ہے تو نبی کی سنت نبی کے عدیث پر کس نے عمل کیا امریکہ والوں نے عمل کیا آپ نے عمل نہیں کیا آپ بھارت کے مسلمان نے عمل نہیں کیا اب تمہارے نبی کا کیا فرمان تمہارے نبی نے کہا کہ غریبوں کے اوپر دست شفقت پھیرو غری یتیموں کے مال کو مت کھاؤ رحم و کرم رحمت شفقت کا معاملہ کرو نرمی کے ساتھ پیش آؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ بات نبی کی ہے نبی کا فرمان ہے حدیث ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے کہا کہ تم بھارت کے لوگ کرتے ہو تم بھارت کے لوگ تو اگر کہیں پر کسی کے گھر میں اگر کسی کا اندر آواز آتا ہے تو مکیا ممبر وہ تو بھی ٹان ٹان کر کھا لیتا ہے لیکن ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ ہمارے امریکہ کے اندر اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو غریب ہے اگر پلوس میں تو اس کو ہمیشہ کھانا پروائیڈ کرتا ہے اگر ہوتل کے اندر کھانا کھانے کے لیے کوئی امیر پہنستا ہے اگر ان کا کھانا وہاں پر دیکھتا ہے کہ بہت سارا کھانا آ گیا تو وہ کھانا آدھا پیک کروا کر غریب کے لیے لاتا ہے وہ کھانا بچا ہوا غریب کو لا کر دیتا حدیث پر کس نے عمل کیا غریبوں کی مدد کرو ہم امریکہ والوں نے عمل کیا تم نے تو عمل نہیں کیا تمہارے نبی کی محمد الرسول اللہ کی حدیث تم مسلمانوں نے تو عمل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے ہم نوکر نہیں رکھتے خود سے کام کرتے ہیں اور تمہارے نبی بھی تمہارے محمد بھی خود سے اپنا کام کرتے تھے آپ علیہ السلام خود سے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے خود سے اپنے جوتے مبارک سعی کرتے تھے محمد الرسول اللہ خود اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر روٹی بناتے تھے کبھی بیٹھ کر چولے کے پاس کچن ڈوم میں جا کر کبھی کبھی اپنی اہلیہ کے پاس شوقیہ کرتے تھے یعنی ہسی کی بات کرتے تھے مزاق کی بات کرتے تھے تم لوگ کرتے ہو ملنائیم آؤ امریکہ میں بڑھا بڑھیا ایک دم بالکل خوست جن کے چہرے کے ایک دم بالکل کھال بھی جمع ہو گئے ہیں لیکن جوڑی ہیں وہ ملے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تمہارے ہیاں کیا کہا اللہ کے ربی نے اپنی عبالی دین کو جھڑکو مت انہیں اف تک مت کہو لیکن مسلمانوں بتاؤ جب تمہیں تمہاری شادی ہو جاتی ہے بیوی کے کہنے پر بیوی بول دے کے مائی محترم مائی میاں جی مائی گرو جی میرے شوہر آپ بڑے ہنسوم ہیں ایک کام کیجئے نا ذرا آپ کے جو بڑے ممی پاپا ہے ان کو ذرا کسی طریقے سے اللہ کوئی روح موم دے دیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈنڈا مار مار کر آپ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کہا قرآن نے کہا صاف لفظوں میں اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو جنت کی خوشبو تمہیں نہیں ملے گی تو اللہ کے نبی کے قرآن کے اس فرمان پر کون عمل کرتا ہے مسلمان تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہم عمل کرتے امریکہ میں چاہے کتنوں غریب بن جائیں ماں باپ اولاد کتنوں اچھے مقام پر چلا جائیں وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکالتے کبھی بھی ان کو اولڈ ایج ہوم میں شفٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں ان کی خاطر کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی زررت پوری کرتے ہیں کس نے عمل کیا تم نے اظہار الحق صاحب بتاؤ تم نے کہ ہم نے ہم نے عمل کیا بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ تمہارے ہیان جب کوئی تجارت کرتے ہیں تو جو سب سے ڈیمج مال ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں یہ ٹولیجن بہت سستہ ہے بہت سستے میں دے دیں گے آپ کو بہت اچھی چیز اس میں یہ گن ہے اس میں یہ گن ہے اس میں یہ گن ہے جس میں خرابی ہوتی ہے تو اسی کو بڑھیاں بنا چنا کر ایک دم کس چمر کو بے وقوب بنا دیتے جب بیج دیتے بلکہ جلسوں میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے چلا دیا ہم نے چلا دیا کیسے چلایا بھئی مولانا کو ٹھک لیا کیسے ٹھکا جی سو روپے تھا پھٹا ہوا تھا بہت دن سے چلی نہیں رہا تھا وہ سو روپے جلسہ ہو رہا تھا مدرسے کا لاکر دس روپے دیا اور نبیٹو کا واپس لے لیا دیکھو مولانا کو بے خوب بنا دیا کبھی کبھی مسلمان ایسا بھی کرتا کہ بتاؤ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جی بیمانی کرتے ہیں ہمارے ہی آ چلے جاؤ امریکہ میں ایک چھوٹی دکاندار بھی اگر کسی کوئی ڈیمیج سامان ہے تو سب سے پہلے کہے گا کہ یہ ڈیمیج سامان ہے اس کی قمت کم اور اس کی قمت زیادہ آپ کو لینا ہے تو لیجئے پہلے وہ بتا دیتا ہے آج بھی وہاں پر بیمانی نہیں ہوتی لیکن مسلمان قوم میں بیمانی ہوتی اللہ کے نبی نے بازابتہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ سامان لینے دینے کے اندر میں بلکل کلیر لیس نے ہونا چاہیے کمی بیشی نہیں ہونے چاہیے تو بتاؤ کس نے عمل کیا امریکہ والوں نے عمل کیا نبی کی بات پر شریعت پر کہ تم نے عمل کیا کہ ہم نے عمل کیا کہا کہ امریکہ والوں نے عمل کیا تب اس عورت میں آخیر کے اندر کا اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ بیس ایسی حدیث ہے بیس ایسی حدیث ہے اظہار الحق صاحب امریکہ کے لوگ بلے ہی اسلام کے اوپر اعتماد وشواس نہ رکھتے ہو بیس ایسی حدیث ہے جس پر امریکہ کے لوگ امریکل لوگ عمل کرتے ہیں آپ لوگ نہیں عمل کرتے اور ہمیں وشواس ہے کہ ہم انہی بیس سے پچاس حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آج ہم سپر پاور ہیں اور آپ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس حدیث کا بڑا زخیرہ ہونے کے باوجود بھی آپ سکسیس نہیں ہو کیوں؟ کیونکہ زخیرہ ہونے سے کام نہیں چلے گا تاک میں قرآن کا مسوضہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا ان کو آپ کی زندگی کے اندر کتنا امپلیمنٹ کیا ہے صاف لفظوں میں کہا کہ بیس حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں آپ زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ قرآن و حدیث سے ٹوٹ چکا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ میرے بھائیو زمین پر زمین پر کوئی بھی آدمی ہو آر ایس ایس ہو مورتی پوچھنے والا ہو کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سزدہ کرنے والا ہو اگر نبی کی حدیث پر نبی کی سنت کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو دنیا میں ضرور وہ عزت کی زندگی اور کامیاب زندگی گزار کر جائے گا مرنے کے بعد بھلے ہی اس کو جنت نہ ملے خالدین فی ناری جہنم ہو سکتا ہے ہوگا کیا یقینی ہے لیکن دنیا کے اندر اگر اچھا معاملہ کرے گا وہ اگر آدد اخلاق بنیا رکھے گا تو لوگ اس کو عزت دیں گے اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے اگر وہ کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کرے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے اس کے گھر ویدہ ہو جائیں گے اسی لئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے لیکن وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ بالکل انمول ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہم کامیاب تو اس لئے میرا بھائیو صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عاملی اعتبار سے زندگی گزارنی ہوگی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ